دیئے فیلکنز السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیاریہ سے ہوں گے ون کلاس آج ہمارا لیکچر نمبر ہے دو جلدی سے اپنی اسلامیت کے بک کو اپن کر لیں شاباش پیارے بچوں تو سب نے اپنی بک کو اپن کر لی ون کلاس ہم پڑے تھے سبق نمبر بارہ ہجائے اسود کا فیصلہ تو ہم نے آدھے سبق کی ریڈنگ کر لی تھی آج جو آدھا رہتا ہے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے اگلی صبح سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور فیصلہ کرنے پر رضا مند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سن کر چادر مگوائی اور اس پر ہجرہ اسود رکھ دیا تمام سرداروں کو حکم دیا کہ چادر کو اٹھائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہجرہ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نسب کر دیا اس طرح ہجرہ اسود بغیر کسی جگڑے کے نسب کر دیا گیا ہم دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اگلی صبح سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور فیصلہ کرنے پر رضا مند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سن کر چادر منگوائی اور اس پر ہجرہ اسود رکھ دیا تمام سرداروں کو حکم دیا کہ چادر کو اٹھائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہجرہ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نسب کر دیا اس طرح ہجرہ اسود بغیر کسی جگڑے کے نسب کر دیا گیا پیارے بچو یہ آپ کا لیکچر تھا آج کا آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے آپ ساتھ ہی اپنی ڈائری نوٹ کر لیں میں یہاں پہ ڈائری لکھتی ہوں آپ نے ساتھ ہی اپنی ڈائری لکھ لینی ہے جلدی سے اپنی ڈائری نکالیں اور اس کو نوٹ کر لیں سبق نمبر بارہ کی سبق نمبر بارہ آپ نے پورا یاد کرنا ہے بار بار پڑھ کے دیکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پیارے بچو جلدی سے آپ لوگ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں میں نے یہاں پہ ڈائری لکھی ہے سبق نمبر بارہ پورا پڑھنا ہے ٹھیک ہے آج کا آپ کا لیکچر اتنا ہی تھا آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے ہم لیکچر نمبر تین میں دوبارہ ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ